وزیر عاظم عمران خان سے چودری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی ہے آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ وزیر عاظم عمران خان سے چودری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چودری تارک بشیر چیما اور معاملے خصوصی نئے ملحق بھی موجود ہے ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتیات پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اس اہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے چودری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چودری تاریخ بشیر چھیمہ اور معاملے خصوصی نئی ملحق بھی موجود ملاقات میں ملکی مجبور سیاسی صورتحالت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ چودری شجاعت حسین کی جانت سے موجودہ صورتحال کے دوران وزیراعظم کے قائدانہ کردار کی تعریف بھی کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان سے چودری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چودری تاریخ بشیر چھیمہ اور معاملے خصوصی نئی ملحق بھی موجود ہیں آپ کو دائیں کہ ملاقات میں ملکی مجبور سیاسی صورتحالت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ چودری شجاعت حسین کی جانت سے موجودہ صورتحال کے دوران وزیراعظم عمران خان کی قائدانہ کردار کی تعریف بھی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے چودری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چودری تاریخ بشیر چھیمہ اور معاملے خصوصی نئی ملحق بھی موجود ملاقات میں ملکی مجبور سیاسی صورتحالت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ چودری شجاعت حسین کی جانب سے موجودہ صورتحال کے دوران وزیراعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی گئی ہے ملاقات میں وزیراعظم عمران خان سے چودری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چودری تاریخ بشیر چھیمہ اور معاملے خصوصی نئی ملحق بھی موجود ملاقات میں ملکی مجبور سیاسی صورتحالت پر بادلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ چودری شجاعت حسین کی جانب سے موجودہ صورتحال کے دوران وزیراعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان سے چودری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی ہے آپ کو اس آہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ملاقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چودری تاریخ بشیر چھیمہ اور معاملے خصوصی نئی ملحق بھی موجود اس سے پر مزید بات کریں گے نمائندہ روزنی اس سادھ عمر سے سادھ عمر ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا اس ملاقات کی حوالے سے آجی بلکل آجی وزیراعظم تھے وزیراعظم ہاؤس میں عمران خان اور کاف لیگ کے جو رینما ایک سوٹری شجاعت ان کی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ کاف لیگ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کی الہاک جو ہے وہ اس سے ہے اس پر شیاسی معاملات پر بھی بات چیز بھی ہے جنہوں میں جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں کچھ اطلافات پیدا ہو گئے تھے اس پر بھی کاف لیگ میں اپنے جو کنسنس ہیں اپنے خدشات ہیں وہ وزیراعظم تک منچائے ہیں ان کو کہا ہے کہ کاف لیگ کو جو ہے وزیراعظم اس طرح کام نہیں کرنے بھی آجاتا یہ ہمارے ذرائع کا کنہ ہے کہ کاف لیگ کی طرف سے اقلال کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو صوبے میں ترقیہ کی کام ہے اور اس پر پنج پر بھی وزیراعظم سے بات ہوئی ہے بہت شکریہ ساد عمرہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے چوہدری شجاعت حسین کی موجودہ صورتحال کے دوران وزیراعظم کی قائدانہ کردار کی تعریف وزیراعظم عمران خان سے چوہدری شجاعت حسین کے ملاحقات ہوئی ہے ملاحقات میں نزیر برائے ہاؤسنگ چوہدری تاریخ بشر چیما اور معاملے خصوصی نئی ملاحق بھی موجود ہیں ملاحقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بزوازہ خیال کیا گیا ہے جبکہ چوہدری شجاعت حسین کی جانب سے موجودہ صورتحال کے دوران وزیراعظم کی قائدانہ کردار کی تعریف بھی کی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے چوہدری شجاعت حسین کی ملاحقات ہوئی ہے ملاحقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چوہدری تاریخ بشر چیما اور معاملے خصوصی نئی ملاحق بھی موجود ملاحقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اورہ ہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کا ملک کی ساختہ مزائل کا کام یا تجربہ ترشمان کے مطابق